دوستو مہدی حسن صاحب کی اس غزل کے ساتھ ہماری آج کی صبح صویرے کی بیٹھک کا آغاز ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے خاص مہمان غزل گائک نسیم علی تو آئیے کچھ بات چیت کرتے ہیں ان سے اور کچھ غزلیں سنتے ہیں نسیم صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ سٹوڈیو میں بہت بہت سواگت ہے نسیم صاحب سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مہدی حسن کی غزل سے آپ نے شروعات کی کیا کوئی خاص وجہ ہے اس کے پیچھے جی ایکچری میں بچپن سے ہی مہدین حسن صاحب سے بہت زیادہ منداثرہ ہوں اور غزل گائکی میں یہ تو دنیا ہی جانتی ہے ان کا ایک جو مقام ہے اور جنہوں نے مطلب غزل کونوں نے ایک نیا رنگ دیا تو بچپن سے ہی مجھے ان کا گانا بہت پسند تھا وہ کافی مطلب حد تک دل و دماغ پر چھائے رہے بس یہی خاص نسیم صاحب یہ بتائیے کہ بہت بار ملنے کا صحبہ کے ملا ہوگا آپ کو بہتی حسن صاحب سے تو کیسے ہیں وہ انسان کے روپ میں اور ایک آرٹسٹ کے روپ میں اتنا زیادہ مجھے ان سے مطلب ایسا نہیں رہا ہے لیکن ہاں جب نائنٹین ایٹی میں میندیسن صاحب جب انڈیا آئے ہیں تو میں ان کو ملا بہت پاس سے ان کو سننے کا بھی موقع ملا ایک جگہ انہوں نے مجھے بھی سنا اور سنکے بڑا خوش ہوئے اور کہنے لگے رہے بھئی یہ تو میری نقل کر رہا ہے تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا صاحب میں آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوں اور بچپن سے ہی ان کا گانا سنتا چلا رہا ہوں بہت خوش ہوئے وہ سنکے تو پھر اس کے بعد بھی کئی بار آئے وہ تو ملاقات رہی ان سے کہیں بس ایک آدھ بار بومبے میں بھی ان سے ملاقات رہی پھر ڈلی میں آئے تو آپ کی ودیوت تعلیم کب اور کیسے شروع ہوئی میری تعلیم بچپنے میں میرے والی صاحب نے گانے میرے والی صاحب گاتے تھے استاد نبی جان خواہ صاحب تو ظاہر ہے ہمارے گھر میں گانے بجانے کا محول تھا میرے گرین فادر تو ہر وقت تو ملتا ہی ہے گھر میں گھر سے ہی تو میرے والی صاحب نے مجھے گانا شروع کروایا تھا اس کے بعد میرے والی صاحب کے مامو تھے افضل حسین نگینہ ان سے بھی میں نے تعلیم دی پھر ایک آپ نے نام سنا ہوگا راہت علی بہت اچھا غزل سنگر تھے بہت اچھا غزل خاص طور سے وہ میرے استاد رہے ہیں ان سے میں نے پھر ان کی صحبت میں بہت رہا ہوں ان سے بہت سیکھنے کو مجھے موقع ملا آپ تو وہ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن بہت مطلب ایک غزل کی بہت باریکی سے وہ گایا کرتے تھے اور کافی ان کے ریکارڈز ہیں نسیم صاحب باتیں آپ سے کرتے رہیں گے آپ چاہیں گے کہ ایک غزل اگر آپ ہمیں اور سنا رہے ہیں میں آپ کو ایک غزل سنا رہا ہوں میں خود کی میری اپنی کمپوزیشن ہے چین تم سے قرار تم سے ہے چین تم سے قرار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے چین تم سے قرار تم سے ہے لاج رکھنا موسیقی 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 کیا بات ہے نسیم بھائی آپ کے بارے میں ایک راز کی بات ہمیں معلوم ہے وہ یہ کہ آپ بہت اچھا طبلہ بجاتے ہیں تو کیسے غزل کی طرف رخ کر لیا آپ ایکچری میں میرے دادا استاد احمد جان تھرکوا میں نے تعلیم بچپنے میں انہی سے لی طبلہ ہی شروع کیا اور ابھی بھی میں طبلہ بجاتا ہوں اور گانا بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ اور میری تعلیم میری دادا سے ہوئی میری گرن فاتر سے اس کے بعد گانے میں میں نے آپ سے بتایا جیسے راہیت علی صاحب میری فادر تو ان سے میں نے گانے کی تعلیم لی اور طبلے سے میں نے اپنے گرن فاتر سے نسیم بھائی آخر میں ایک سوال ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہ آج غزل کا کیا مقام ہے اور جو یوہ پی ڈی ہے ہماری وہ کتنا انٹرسٹ دکھا رہی ہے غزل کی طرف اور آج کی جو یوہ پی ڈی ہے نسیم بھائی وہ کتنا انٹرسٹ دکھا رہی ہے غزل کا مقام تو ماشاءاللہ ہمیشہ سے ہی اوچھا رہا ہے اور رہے گا یہ نہیں پی ڈی بھی ماشاءاللہ بہت اچھے اچھل مطلب ٹائلنٹ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اب میرا لڑکا ہے ماشاءاللہ وہ بھی گا رہا ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں اور غزل کا مقام ہمیشہ اسے ہی تھوڑا کبھی کبھی اوچ نیچ یہ ہوتی رہتی ہے کبھی کسی کوئی کچھ زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کبھی کچھ لیکن غزل ایک اپنی جگہ ہے جو وہ ہمیشہ ایک مقام بنا کے رکھتی ہے غزل کے سامین بھی بہت ہیں جو غزل دل دماغ کو کے لیے مدلو ایک روح ہے اس کی تو اس کا مقام تو انشاءاللہ ہمیشہ اچھا ہی رہے گا یہی دعا ہم کرتے ہیں کہ غزل کا یہ مقام بنا رہے اور چلتے چلتے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کی مہندی حسن صاحب کی اگر آپ غزل رنجشی صحیح گا دیں جی بہتر ہے رنجشی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آہ رنجشی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آہ آپ سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آہ رنجشی صحیح کس کس کو بتائیں گے جدائے کا سبب ہم کس کس کو بتائیں گے جدائے کا سبب ہم تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آہ تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آہ رنجشی صحیح کیا بات ہے نسیم صاحب آپ نے اپنی ہواس سے ہماری صبح صویرے کی اس بیٹھک کو سجایا آپ ہمارے سٹوڈیو آئے آپ کا بے حد شکریہ شکریہ